مرحبا حکم حظرین سید محمد باصل فانڈیشن اسٹیٹوٹ اف ٹیکنالوجی کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے فٹنگز اف ڈور اینڈ وینڈوز کھڑکیں اور ضوازوں کو فکس کرنے کے لیے جو فٹنگز اف ڈور اینڈ وینڈوز کھڑکیں اور ضوازوں کو فکس کرنے کے لیے جو فٹنگز اور فٹنگز ایوز ہوتی ہیں وہ کون کون سے ہوتی ہیں ان میں سب سے پہلے ہائے پاس ہی جائے جنہیں کہ کبزہ آجتا ہے اب کبزہ آپ کا جو میسیمم جو سب سے زیادہ ہیز ہوتا ہے اس کو بٹ ہنچ کہتے ہیں اب کبزے کی مدد سے جو ہے وہ دروازہ دروازے کا شکل آپ کی فریم کے ساتھ فکس ہوتا ہے اسی طرح ہائے پاس بولٹ آجتا ہے یہ لیکن کی چٹکیاں ہوتی ہیں اس میں تاور بولٹ آجتا ہے ایڈ ڈروپ جو ہوتا ہے جس کو آپ ارل کہتے ہیں وہ بھی اسی میں ہی آجتا ہے اس سے آپ دروازے کو بند کرنے کا بند پس کرتے ہیں جو تاور چچکیاں ہیں تو اس کے تاور ہیڈ جو بولٹ جو ہوتے ہیں وہ دروازے کے اندر والی جانر لگتے ہیں اور ایڈ ڈروپ کے ہوتا ہے وہ دروازے کی بائر والی جانر اور آپ کی میڈل ریل جس کو آپ لوگ راکھ لاکھ ریل کہتے ہیں تو اس کی اوپر اس کو لگایا ہے اسی طرح ہمارے پاس لاکھ آجتے ہیں لاکھ میں آپ دو قسم کے لاکھ ہوتے ہیں مکہ آگا ہے ایک بھی دوسرے اور چاہیہے ہیں بکر ل Lac وہاں پاٹ لبائی ایک اور لگ ہوتó ہے کہ اس پاسپاوتی �ی تالہ اور چاہیہے گھران میں لگاتے؟ ادھرو میں دور پاٹ لگ آ milشاف پاٹ لبائی ھائیٹ راہان وسط shadows جو کہ دو عزت ہینڈل پر مشٹفل ہوتا ہے اور اس کی مدد سے درمادے کو کھولا جاتا ہے اس کو موڑتا ہے اسی طرح ہینڈل اینڈ کے دستیاں جن کی مدد سے آپ درمادے کو کھولنے اور بند کرنے کے لیے درمادے پر گریپ کناتے ہیں درمادے کو پکڑتے ہیں اسی طرح سکرو اور نیل اب یہ کبزے میز کے ہینچ یہ ایڈڑاک یہ نوک یہ سب نگانے کے لیے جو ہے وہ کیل اور سکرو کی مدد پڑتی ہے اس لیے مدد کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے سکرو اور میل درمادے کی فٹنگ میں شامل ہے اب ایک ادھر اور ریکارٹ ہے فٹنگ میں جو کہ اس کو سٹاپس کہا لیتا ہے سٹاپس اب درمادے کو دیوار سے لگنے سے بچانے کے لیے آپ لوگ دیوار کی اوپر ایک بند اپس کرتے ہیں جس سے درمادہ جب کھولا جاتا ہے تو دیوار کے ساتھ ہی ٹکڑا رہتا بلکی اس ساتھ میں آکے لگ جاتا ہے اور درمادے ساتھ ٹکڑاو اس کا نہیں ہوتا اس کو سٹاپ کہتے ہیں یہ مگنیٹک کی ہوتا ہے درمادے کا کھولی حالت میں جب ہوتا ہے تو ہوا کے دباؤوں سے ایک دم سے بند ہوتا ہے تو اس جو ہے وہ اس کو ایک دم سے بند ہوتا ہے روپنے کے لیے لگنی کا ٹکڑا فریم میں اور جو آپ کا درمادے کا شکر ہوتا ہے یا کھولکی کا شکر ہوتا ہے اس کے فریم میں لگتا ہے قبضے کی مطلب سے اور جو آپ کو سپورٹ کرتا ہے سٹائل کو یا سٹائل کو درمادے کا اور یا آپ کی کھٹکی کا ہوتا ہے تو اس میں جا کے ساتھ نے جو کہ درمادے کو ایک دم سے بند ہوتا ہے جو آپ کا کیچرز ہیں اب کیچرز کو آج کل جو ہے وہ آپ لوگ وارڈوپس جن کے علماریاں میں دیکھ رہے ہیں جب علماری کے دروازہ بند کیا جاتا ہے تو یہ کیچر میگنیٹک بھی ہوتا ہے اور پن اور رونر ٹائپ بھی ہوتا ہے جو میگنیٹک ہوتا ہے اس کی ایک لوہی کی سٹرپ آپ کے دروازے کے اوپر لگ جاتی ہے اور دوسری جو میگنیٹک سٹرپ ہے وہ اگر آپ کو دروازہ میں یوز کریں تو وہ دباغی پر لگ جاتی ہے تو اس کو روکے رکھتے ہیں اسی طرح پن اور رولر ہے جو آپ کی پن ہوتی ہے وہ دروازے میں لگ جاتی ہے اور جو رولر ہے وہ آپ کا درمدیوار میں لگ جاتا ہے جسے آپ کا دروازہ بند کھلا رہتا ہے دروازہ کھلا رہتا ہے اور جیسے کہ میں آپ کو پہلے یہ بتا جاتا ہوں کہ یہ جو پن اور رولر اور یہ جو میگنیٹک جوائٹ ہے یہ زیادہ تر وارڈوپس انماریوں میں یوز ہوتا ہے اور انماریوں کو بند رکھتے ہیں اور انماریوں کو بند رکھنے کے لیے استعمال کیا ہوتی ہیں اور اسی طرح جو ہمارے پاس دیکھ کے مر پانا کر رہا ہے ہے ریکوائیٹنٹ ڈیسٹیکٹو سینگل ڈبل لیف یعنی کہ ان چیزوں کی ریکوائیرمنٹ کیا ہے اگر آپ کو یہ سینگل لیف دروازہ کھلا ہے ایک ٹھیک ٹھیک نہیں ہے تو ان کی ریکوائیرمنٹ کیا ہے تو بولٹ آپ کو سوری گھنج آپ کو تین چاہیے سینگل لیف میں اور ڈبل لیف میں آپ کو چھے چاہیے اور بولٹ آپ کو دو چاہیے سینگل لیف میں اور تین چاہیے آپ کو ڈبل لیف میں اسی طرح ایک روز جو ہے آپ کو ایک سینگل لیف میں چاہیے اور ایک بھی ڈبل لیف میں چاہیے ہینڈل جو ہے دستیاں آپ کو دو عدد سینگل لیف میں چاہیے اور تین عدد ہے آپ کو ڈبل لیف میں چاہیے ایک عدد سینگل لیف میں اور ڈبل لیف میں آپ کو دو عدد چاہیے کلیٹ آپ کو ایک عدد زمن لیف میں اور دو عدد دبل لیف میں اور ہنچ فار کمی ہے جو کلیٹ ہوتی ہے وہ بھی ہنچ کی بلد سے دروازے میں نگائی جاتی ہے اس کے اپس سینگل لیف میں کو ایک تلیو اور دبل لیف میں دونوں طرف کنگیا ہے کلیٹ اور بھی اس کو دونوں طرف نگائی جاتا ہے اور اس میں آپ کو دو عدد قبضوں کی ضرورت پڑے گی شکریہ خواتی بھیگی ہے ویڈیو کنک برمچ اللہ موسیقی